ویلکم کرتے ہیں آپ کو پاکستان فور سیکرٹ وید فرط ایک پیار برے اسلام کے ساتھ اور میری یہ آج کی ویڈیو ہے ارشد ندیم کے نام جنہوں نے ہمارے وطن کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہمارے ملک کا نام روشن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آج ان کی میں پسند دیدہ جو ہے وہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لئے معذرت سب سے پہلے میں نے یہ مسور لے لیا ان کو میں نے بھگو کے رکھا تھا ثابت مسور جسے ہم بولتے ہیں تھوڑے سے وہ پھول گئے تھے تو میں نے پھر بعد میں کوک کر لیا اور اس میں میں نے انہیں ایڈ کر دیا میں نے واش اچھی طرح سین کو کر لیا تھا ساتھ ہی میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر تھا تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے لسن ادرائی کا پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور میں نے اس میں جو انین ہے وہ بھی گرینڈ کر کے اس میں ایڈ کی ہیں ایک کھانے کا چمچ میں اب اس میں حلدی ایڈ کروں گی دو کھانے کا چمچ میں اس میں لال مرچ جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور آدھے کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اور اب میں نے کیا کرنا ہے جناب اب میں نے ایک کھانے کا چمچ اس میں گرم مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور یہ میں نے لاسٹ میں جو ایڈ کیا ہے یہ ہے ٹکہ مسالہ اور اب میں نے اس میں تین گلاس جو ہیں وہ پانی کے ایڈ کر دی ہیں اور اب میں اس کو لگا دوں گی پانچ منٹ کے لیے جیسٹ ہم نے اس کو پریشر پر لگا دینا ہے تب تک ہم تیار کرتے ہیں جی چاول کس طرح سے بائل کرتے ہیں پانی میں نے تین لیٹر لے لیا ہے اس میں میں نے بڑی راچی ڈال دیا ہے دارچینی ایڈ کی ہے پودینہ ایڈ کی ہے سبز مرچے ایڈ کی ہے اور میں نے ایک چمچے وہ گی کے ایڈ کی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں نمک ایڈ کی ہے پانی ہو چکے ہلکا سا گرم لیکن ہم تھوڑا سا تیز گرم ہو جائے پانی پانی اب تقریباً اچھی طرح سے گرم ہو چکا تو میں نے چاول جو تھے وہ بھی گو کے میں نے رکھ دیا تھے اور وہ اب میں نے اس میں ایڈ کر دیے گی ایڈ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ چاول جو ہے وہ اگر لو کوالٹی کے بھی ہوتے تو وہ آپس میں جوڑیں گے نہیں بہت اچھے بنیں گے اور نمک میں نے اس لئے ایڈ کیا تاکہ اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ اچھا آجائے پانچ منٹ میں جناب چاول ہو چکے ہمارے بوائل ایکسٹرا پانی جو ہے وہ میں نے نتھار لینا ہے اس کو چھاننے میں میں نے چھان لینا ہے اور پانچ منٹ یہاں بھی ہمارے ہو چکے کمپلیٹ اب دیکھیں ما شا اللہ مسہور جو اچھی درہ سے ہمارے انگل چکے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہے کوئی زیادہ ہم نے اس میں مثالیں جو ہے وہ استعمال نہیں کیے بلکل ویلیج سٹائل میں آج میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور مجھے اچھا لگتا کہ اگر یہ ریسپی میری ارشد ندیم جو ہے اس کو ٹیسٹ کرتے لیکن یہ بھی اپنے علاق ہوتا ہے چلیں کوئی بات نہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جتنے بھی ارشد ندیم کے فین ہے وہ میری اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ٹھیک ہے اب میں اس میں سبز میرس جو ہے وہ چوب کیوئی وہ ایڈ کیا اور تھوڑا سا لوکھا ایڈ کیا اور اب میں نے اس میں جو آدھا کپ ہے وہ کریم کا ایڈ کر دیا ہے ملک کریم جیسے ہم بولتے ٹھیک ہے اس سے یہ بہت سوفٹ بڑھیں گے بڑے یمی سے بنیں گے ہمارے یہ ثابت مسورج ہیں وہ بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں اور چاول کے ساتھ مسورج ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور گاؤں میں سب سے زیادہ جو چیزیں کھائی جاتے ہیں وہ یہی چیزیں کھائی جاتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کہ یہ تڑکہ جو ہے وہ تیار کریں گے کہ جس سے ہم نے اس کو تڑکہ بھی لگانا ہے ٹھیک ہے اب میں نے گھی لے لیا ہے چار چمچ جو ہے وہ میں نے گھی کے لے لیا ہے گھی ہو چکا ہے گرم کیونکہ گاؤں میں لوگ آئل کا استعمال نہیں کرتے ہیں گھی کا استعمالی کرتے ہیں اب میں نے اس میں زیرہ جو ہے وہ ایک کھانے کا چمچ اس میں ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں پودینے کے جو پتے ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں اور اب میں نے اس میں بدام جو ہیں وہ اس طرح سے کٹ لیے تھے اور وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں اب دیکھیں کہ گھی جو ہے وہ گرم ہونا سٹارٹ ہوگی اور جیسے جیسے گرم ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں پک رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے فلم کا اپنے میڈیا آنچ پہ ہی رکھنا ہے زیادہ تیز آنچ پہ آپ نے نہیں کرنا اب یہ اچھی طرح سے تقریباً یہ ہو چکے ہیں تو اب لاسٹ میں میں ایک دو منٹ جو ہے وہ ویٹ کروں گی ایک منٹ کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ کشمش ایڈ کر دی ہے دیسی کشمش جسے ہم بولتے ہیں اور اب یہ تڑکہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ تیار ہو چکا ہے تو ہم نے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ کشمش جو ہے وہ پھول جاتی ہے تڑکہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم نے گرم گرم اس میں کر دینا ہے ایڈ اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے بہت ہی مزیدار ہمارے یہ ثابت مسور اور چاول جو ہیں وہ بنے ہیں اگر آپ لوگ بھی کو ٹرائی کرنا ہے اب میں نے کیا کہ ایک پیاری سی پلیٹ لیا اور سینٹر میں میں نے اس کے ایک کٹوری جو ہے وہ رکھ دی ہے اور سائڈوں پہ میں نے چاول ہی رکھ دینا ہے تاکہ ڈش اگر دکھنے میں اچھے ہوگی تو کھانے کو دل کرے گا یہ میں بات ہمیشہ کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ جو چیز دکھنے میں اچھی لگتے ہیں ٹیسٹ بھی اسی چیز کو کرنے کا دل کرتا ہے اب میں نے اسی طرح سے اس کی سائڈوں پہ جو ہیں وہ چاول اچھی طرح سے میں نے اس طرح سے لگا دینے ہیں لیکن اس طرح بکھرے بکھرے ہمیں چاول جو ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو پہلے تو میں نے ان چاول کو اس طرح سے ایڈ کر دی ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ایک سپون کی مدد سے میں نے ان کو اچھی طرح سے سمیٹ دینا ہے تاکہ یہ جتنے بھی بکھرے ہوئے آپ کو نظر آرہے ہیں رائس یہ اچھے نہیں لگتے تو ایک اچھا سا لک جو ہے میں نے ان کا لے کے آنا تو اس کے لئے چمچ کی مدد جو ہے وہ بڑی زیادہ ضروری ہے تو میں نے اس طرح سے چمچ کی مدد سے ہلکہ ہلکہ میں نے ان کو پریس کر دیا ہے اور آپ نے چیز کو ویسٹ نہیں کرنا ہوتا تو بڑی اچھے طریقے کے ساتھ میں نے ان کو اس طرح سے ہلکہ پریس کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ بلکل اتھوڑے کی طرح دے دے لگائیں اور فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا زبردست ہے اور بہت یمی بنیا یہ آپ ہر چیز کو بھول جائیں گے اگر یہ ریسپی ٹرائی کریں گے اس طرح آپ بنائیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد کیجئے گا اگلے دن آپ کو ملتے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ